بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید آج کی میری ویڈیو ہے آپ کے ساتھ میاری نفسیات جس کا میں ہمیشہ نام لیتی ہوں بک کا آج میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اردو میں یہ نفسیات کی بک ہے برائی بی اے بی ای سی پارٹ ٹو پارٹ فرسٹ کی بھی میاری نفسیات پارٹ فرسٹ جو ہے موجود ہے وہ بھی اس کا بھی ریویو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ان کے آتھرز جو ہیں طاہرہ انور محمد سعید شیخ اور محمد سلمان جو کہ میری ٹیچر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے نوازے صحت والی زندگی سے نوازے آمین یہ کور پیج ہے بک کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایڈیشن بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کون سا ایڈیشن ہے مسنفین ہیں اس کے طاہرہ انور شیخ محمد سعید اور محمد سلمان خان اشارت ہے دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ تک کی وہاں تک اس کی جو قیمت ہے وہ تین سو روپے تھری ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کی قیمت آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے ٹوٹل اس کے چھے باب ہیں بک کے اور پہلے باب میں ہم دیکھیں گے یہ انمان اور اساتھ میں اس کے صفحہ نمبر بھی دیئے گئے ہیں نفسیاتی جانچ یعنی سائیکو میٹرکس نفسیاتی جانچ میں ہمارے پاس ہے تعریف نفسیاتی جانچ کی تاریخ یعنی کے ہسٹری ہے اس کی نفسیاتی جانچ کے مقاصد یعنی پرپسز کیا ہے اس کے آزمائشوں کی خصوصیات کریکٹریسٹکس ٹیسٹ کے جو کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں وہ نفسیاتی آزمائشوں کے استعمالات یعنی ان کے یوزز کیا ہیں جو سائیکلوجکل ٹیسٹ ہیں مختلف قسم کے اس بک میں دیئے گئے ان کے استعمالات بتایا گیا یوزز کیسے کیا جاتے ہیں نفسیاتی آزمائشوں کی اقسام ٹائپس ان کی نفسیاتی آزمائشوں کی میار بندی اور نفسیاتی آزمائشوں کی ماروزیت نفسیاتی آزمائشوں کی اعتباریت جنہی لجاتا ہے نفسیاتی آزمائشوں کی صحت نفسیاتی آزمائشوں کی مختلف اقسام کی تفصیل کارکردگی کے پرمائش کی ازمائشیں صلاحیتوں کی پرمائش کی ازمائشیں شخصیت کی پرمائش ازمائشیں یعنی معروضیت ازلیلی ازمائشیں جن کو بولا جاتا ہے باب نمبر دو میں ہے نفسیاتی باب نمبر دو میں ہے نفسیاتی مراز اور طبی نفسیات سائیکو پیتھالوجی انڈ کلینکل سائیکولوجی طبی نفسیات کا تعرف مقاصد اہمیت اور متلکہ شعبہ جات طبی اور غیر طبی کا تصور غیر طبی افراد کی خصوصیات طبی اور غیر طبی کردار کا فرق غیر طبی کردار کے نظریات یعنی کہ تھیوریز جن کو بولا جاتا ہے ذہنی صحت کی تحریک ذہنی صحت کی تحریک میں مسلمانوں کا کردار نفسیاتی امراض کا تعرف طبی شخصیت طبی تشخیص کے طریقے نفسیاتی امراض کے علاج کے مختلف طریقہ ہائیکار نیکس باب نمبر تین میں ہمارے پاس ہے نشنما کی نفسیات یعنی ڈیویلپینٹل سائیکولوجی بہت امپورٹنٹ چپٹر اس کے بارے میں میں نے شاید ایک بھی ویڈیو ابھی نہیں بنائی لیکن انشاءاللہ ضرور بناؤں گی ان فیوچر دعا کریے گا بس میرے لئے مجھے ٹائم مل جایا کرے اور دیویلپینٹل سائیکولوجی میں ہم پڑھیں گے نشنما کی نفسیات کا تعرف نشنما کی نفسیات کے موڈل نشنما کے پہلو جسمانی نشنما نفسیاتی نشنما زبان دانی کی نشنما 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 کے ادوار شیر خوارگی بچپن بلووت جوانی اور بڑھاپے کے ادوار نیکسٹ ہے ہمارے پاس باب نمبر چار تعلیمی نفسیات یعنی کہ ایڈوکیشنل سائیکولوجی سپیلنگ میسٹیکس ہیں جو انگلیش میں لکھے گئے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیمی نفسیات کا تعرف مقاصد اہمیت اور دیگر علوم سے تعلق متعلم کی خصوصیات معلم کی خصوصیات متعلم جو پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس کو متعلم کہتے ہیں اور معلم جو پڑھانے والا جس کو استاد بولتے ہیں اس کو معلم کہا جاتا ہے معلم کی خصوصیات استاد کی شخصیت اور ابلاغی فن استاد بطور موڈل مشاورت اور پیشہ ورانہ رہنمائی خصوصی تعلیم جسمانی معذوری مخصوص ضروریات کے حامل بچے فتین بچے ذہنی پسماندہ بچے مسترب بچے سست روی سے سیکھنے والے بچے معذور بچوں کے مسائل اور ان کا حل نیکسٹ ہمارے پاس ہے باب نمبر پانچ سماجی نفسیات جس کو سوشل سائکولوجی بولا جاتا ہے بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے آئی ایم ویری سوری ہمارا پیرٹ ہے وہ بہت شور کر رہا ہے تو سماجی نفسیات کا تعارف مقاصد اہمیت اور دیگر شباجات سے تعلق گروہ اور گروہ ہی حرکیات گروہ کی خصوصیات گروہ کی اقسام بنیادی اور سانمی گروہ حوالہ جاتی گروہ دوروں اور برو گروہ رویہ اور ان کی خصوصیات رویہوں کی اقسام رویہوں کی ماہیت اور اجزاء تعاصب تعاصب کی وجوہات یعنی پریجوڈائس جس کو بولا جاتا ہے انگلیش میں اس کی وجوہات فوائد نقصانات اور تدارو یعنی اس سے بچنے کے طریقے جامد رویہ لیڈرشپ اور اس کی اقسام سٹیروٹائپ جس کو بولا جاتا ہے جامد رویہ خصوصیات لیڈرشپ نظریات ذرائع ابلاغ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس باب نمبر چھے جو کہ لاسٹ اس میں باب ہے تنظیمی نفسیات ارگنیزیشنل سائیکالوجی تاروف پیشورانہ رہنمائی افراد کا انتخاب اور بھرتی کام کا ماحول کام کے ماحول پر اثر انداز ہونے والے عوامل نفسیاتی عوامل اور تبی عوامل تو یہ تھا اس کا کونٹیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سبوک میں اس کے جو ہیڈنگز ہیں وہ ہمیں اس طرح کی ملیں گی اور اس کا ہم ڈیٹیل میں اس بوک میں پڑیں گے یہ بوک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنی موٹے بوک کیا یہ ٹھیک ہے ان کی دیگر میاری کتب جو ہے میاری نفسیات ہے برائی انٹرمیڈیٹ کلاسز میاری نفسیات برائی ڈگری کلاسز میاری تعلیمی نفسیات برائی بی ایڈ کلاسز میاری پریکٹیکل نوٹ بوکس ہیں برائی انٹرمیڈیٹ کلاسز میاری مطالعہ پاکستان ہے برائی انٹرمیڈیٹ کلاسز ٹھیک ہے جی یہ آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو نمبرز ٹھیک ہے ان کے چپٹر وائز تھوڑے سا جو ضروری معلومات ہیں ان کو میں آپ کو چیدہ چیدہ سے ریویو دوں گی چپٹرز کا کہ اس میں کس طرح کا کونٹینٹ پایا جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں چپٹر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی باب نمبر ایک میں نفسیاتی جانچ سائیکو میٹرکس اس میں تعریف ڈیفنیشن کریکٹریسٹک سٹینڈرڈیزیشن ہر چپٹر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو یہ جو ہے کونٹینٹ پیج ملے گا دیکھنے کے لئے اس میں آپ کو ساتھ انگلیش میں بھی بتایا گیا ہے اگر آپ کو دوں میں سمجھ نہ آ رہی ہو سٹینڈرڈیزیشن اوبجیکٹیویٹی ریلیابلیٹی ویلیڈیٹی ٹائپس ہیں اس کی پرفارمنس ٹیسٹ ہیں ابلیٹی ٹیسٹ ہیں اور پرسنیلیٹی ٹیسٹ اس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے اب اس چپٹر میں تھوڑا کھول کے دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے یہ ہے جی نفسیتی جانچ کی تاریخ اور اس میں سب سے پھر سائکومیٹرکس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سیں تکرداری نمونہ میاری ماروزی طریقہ اس میں انگلیش میں بھی ڈیفنیشنز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دی گئی ہیں مومنٹ آف ایکسپریمنٹل سائکولوجی یعنی ویلیم جیمز نے ویلیم جیمز نے جو سٹارٹ کری تھی اور سٹیڈی آف انڈیویجیل ڈیفرنسز جو کہ فرانسس گالٹن چارلس ڈالور نے انٹروڈیوز کروائی اور ذہنی پسماد افراد کے مطالعہ کی تحریک یعنی یہ تحریکوں کی بات ہو رہی ہے نفسیاتی جانچ کے شعبہ کی ترقی کے ادوار یہ پائنئر پیریڈ ہے جس میں تیزی سے ترقی کا دور تنقیدی دور ٹیسٹ بیٹریوں کا دور ٹیسٹ بیٹریز جو اپلائی کی جاتی ہیں مختلف ازمائشوں کو ملا کے ان کو بولا جاتا ہے ٹیسٹ بیٹریز ٹیسٹ بیٹریز نفسیاتی ازمائش سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے ڈیفنیشنز دی ہوئی ہیں انگلیش لی یہ برائے تشخیص برائے بھرتی افرادی قوت نیسٹ ہے ہمارے پاس نفسیاتی ازمائشوں کی خصوصیات ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ یہ چیپٹر ہے ہمارا ٹیسٹنگ میں ٹھیک ہے ٹیسٹنگ سائیکلوجی جو ہے اس میں ہمارا بہت امپورٹنٹ یہ چیپٹر ہے اور اس کو ہم بلکل بھی سکپ نہیں کر سکتے انشاءاللہ جلدی میں ان کے بارے میں بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گی آپ کے ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈیفنیشنز بھی ساتھ میں دی گئی ہیں یا آپ ہیڈنگز دیکھتے جائیے کیونکہ اتنا تو میں آپ کو بلکل ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی یہ ہے نفسیت ازماشیوں کی سہت یعنی والیڈیٹی اب یہ والیڈیٹی کے بارے میں ہے سارا دیا ہوا ازماشی سہت معلوم کرنے کے طریقے کیا ہیں کونٹینٹ والیڈیٹی آ جاتا ہے کرائٹیرین ریلیٹیڈ ویڈیٹی اور کنسٹرکٹ والیڈیٹی اور یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر یہ سارا ٹیسٹن سے ریلیٹی نیکسٹ ہے ہمارے پاس نفسیت ازماشیوں کی اقسام نفسیت ازماشیوں کی اقسام بلحاظ طریقے کار ٹھیک ہے جی یہ ہے طریقے کار یعنی میتھڈ کے اعتباس نفسیت ازماشیوں کی دجزیل اقسام اس میں آپ کو فل جو ٹیسٹنگ ہے اس کے نوٹسز جو ہیں وہ اس بک میں مل جائیں گے انشاءاللہ رفتار کے ازماشی یعنی جس کو سپیڈ کی جو سپیڈ ٹیسٹ بول جاتا وہ ہے یہ آپ دیکھو جی اتنی ڈیٹیل میں منی جا سکت بھی صلاحیت کی ازماشی اویلیٹی ٹیسٹ ہیں نیسٹ ہمارے پاس لفظی ازماشی کارکردگی کی ازماشی پھر ہے اہم ذہانتی ازماشی امپورٹنٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہمارے پاس بینے سائمن جس میں آجاتا ہے مکیاس ذہانت ہے 1911 کی ترمیم یعنی اس میں جو ترمیم کی گئی وہ بھی ساتھ سات بتائی گئی ہے اس کے بعد ہیں اس کی خامیاں بھی ہیں پھر 1972 میں اس میں ترمیم کی گئی بالگوں کے لیے ویکسل کا سکیل اور جو سائمن بینے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے انٹیلیجنس کا چپٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی کرنا ہے بارگوں کے لیے ویکسل کا سکیل یعنی ویس جس کو بولا جاتا ہے پی ایس پرفارمنس سکیل یہ ہے ویکسل بچوں کا سکیل یہ شخصیت کی آزمائش پرسنیلیٹی ٹیس جس کو بولا جاتا ہے پھر آگے ان کی ڈیٹیل ہے شخصیت کی اہم عروضی عزمائش جس میں آجاتا ہے جس کو بولا جاتا ہے کلیفورنیا نفسیت عزمائش ہے سی پی آئی جن کو بولا جاتا ہے سکسٹین پی آئی یعنی کیٹل کا سولہ انصری سوال بہت آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان ٹیس سارے کے سارے ٹیس جو ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایپی پی آئی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ کو نارج نمی تیاری کرنی چاہیئے پھر ہیں اہم شرعی پیمانی بوگاڑرس سوشل سکیل کرداری ازمائش یہ ہیں چند اہم تزلیلی ازمائش ہرمن روشاہ کی سیاہی کا ان بروڈ ٹیس اس کو بولا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس دستانی درہ کے ازمائش ٹی ای ٹی 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 سکورنگ اس کی پھر روٹر کا ہے پھر ہے نیکس ہمارے پاس نمبر دو پہ چیپٹر نقصیت امراض اور تبی نفسیات یعنی کہ آپ انگلیش میں بھی ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں جی concept of normality and abnormality بہت important یہ question ہے اور repeated questions میں سے ہے اب normality کا جو concept ہے پھر ہے جی introduced to psychopathologies classification of mental disorders اور assessment ہے intervention ہے اب جو classification of mental disorders ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں updated نہیں ہوگی کیونکہ DSM 5 کے بارے میں جو ہے وہ i don't think so کہ ابھی تک کسی نے اس کو update کیا ہے لیکن otherwise جو اس میں content ہے وہ بہت important ہے سب کے سارے سبجیکٹس ہیں وہ cover کرتا ہے mostly سارے کا سارہ نہیں mostly cover کرتا ہے area کو اور جو آپ کی نفسیات امراض کی classification یا DSM 5 کے according ہے وہ اس میں نہیں ہے آپ اگر new edition جنوری کا مہینہ جا رہے تو آپ اگر لینے جائیں بائی کریں تو آپ اس کا جو updated edition ہے اس کے بارے پہلے پوچھیں اگر آپ نے mental disorders جو وہ updated آپ کو چاہیئے تو چاہیئے وہ ہی ہوں گے لیکن آپ پتا کر لیجئے اگر آپ کو اس کے لیے specific امراض کے لیے نفسیات امراض کے لیے اگر آپ نے بک خرید نی ہے تو پھر آپ ضرور تتا کر لیجئے گا کیونکہ ای 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 اس میں بہت اچھا ہے یہ جی clinical psychology نفسیات اس کو بولا جاتا ہے اس کی تعریف ہے اور غیر طبیق بنیادی علامات ہیں آپ deviate distress نہیں کر سکتے ٹھیک آپ nurses مانگتے ہیں آپ اردو میں content نہیں مل رہے تو آپ لیز یہ books ضرور بائے کر لیں آپ کو اچھا خاص اس میں میٹیریل جو وہ مل جائے گا تبی کردار میں فرق کردار کے میار یعنی criteria of normal and abnormal behavior statistical criteria social criteria medical criteria psychological criteria اس کے مقاصد دیکھ سکتے ہیں assessment intervention rehabilitation research اس میں یہ آتے ہیں points پھر ہے اس کے طبی نفسیات کے رہنما اصول پھر ہے زینی صحت کے متعلق نظریات اس میں کون کون پھر آتا ہے ذہنی صحت کی تحریک یعنی mental health movement mental health movement یعنی آپ اس کو history میں لے سکتے ہیں psychopathology کے جو history ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا اس میں آ گائے گا دور تھی ای ڈکس کے بارے میں ٹھیک ہے کال فور ان تن مسمر ان لوگوں نے جو یاد پیش کیے تھے شروع میں سیگمنٹ فرائیڈ آگیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو psychopathology کی جو history ہے وہ بھی اس میں مل جائے گی اور پھر زہنی صحت کی تحریک میں مسلمانوں کا کردار مسلم contribution in health movement ٹھیک ہے جی مسلم thinkers ہیں مسلم contributors ہیں وہ بھی آپ کو سبوک orders یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ذہنی امراض کی درجہ بندی classification of mental disorders کے لیے کیوں ضروری ہے classification of mental disorders یہ اس کے بارے میں پور ایک پورا page ہے ٹھیک ہے پھر ذہنی امراض کی درجہ بندی کی مختصر تاریخ یعنی کہ درجہ بندی جو ہوتی رہی ہے مختلف disorders کی یہاں پہ صرف DSM 4 text revise تک کی بات کی گئی ہے اور very sadly میں کہوں گی کہ update نہیں کی گئی یہ books دی اس 5 کی according so اس میں جو disorders ہیں آپ کو updated نہیں ملیں گے میں کسی کو بھی misguide نہیں کرتی disorders کے علاوہ یہ book جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں آگے بھی چل کے آپ میں دکھاؤں گی یہ ہے جی personality disorders یہ جی clinical observation آگئی آگئی interviews and diagnostic interview basic principle of diagnostic interview goals of clinical interview non verbal communication psychological tests روش وغیرہ پھر نفسی معالجہ psychotherapy نفسی معالجہ کے مقاصد نفسی معالجہ کے معاہرین تحلیل نفسی آگے start ہو جاتا ہے کرداری behavior therapy ہے کرداری طریقہ علاج کی مختلف techniques of behavior therapy آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ والی desensitization technique implosive technique aversion conditioning extinction token economy and modeling دیکھ ہے کی اداری طریقہ علاج کی افادیت gestalt طریقہ علاج موقع مرتقص طریقہ علاج cct جس کو بہت جاتا ہے client centered therapy موقع مرتقص طریقہ علاج کے مقاصد کیا ہیں اس کی پھر خصوصیات ہیں اس کے بعد ہے نفسی drama جو میں upload کر چکی ہوں اس کے بنیادی اصول ہے نفسی drama کے اناثر ہیں اس کی techniques ہیں ریشنل ریشنل ایموٹیو بیہیویر کاؤنسلنگ اقلی ہجانی کرداری طریقہ علاج خاندانی طریقہ علاج فیملی تھیرپی جس کو بولا جاتا ہے ریڈنگ تھیرپی خوانائی طریقہ علاج جس مولانا شریف علی تھانوی نے انٹروڈیو کروایا تھا اس کے اوپر بھی میری ویڈیو موجود ہے ریٹیل میں تین ویڈیو ہیں خوانائی طریقہ علاج کے پھر جو ٹریٹمنٹ کا مہتھڈ تھا پھر فیس انٹریکشن تھیرپی یا آپ دیکھ سکتے علاج بزریا سوہ پر نیکس ہمارے پاس باب نمبر تین آجاتا ہے نشنما کی نفسیات اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاروخ انٹروڈکشن ہے لونگیٹوڈیو اور سیکشنل دیزائن ہے اسپیکٹس آف دیویلپمنٹ فیزیکل دیویلپمنٹ سیکلالجیکل دیویلپمنٹ سوشل دیویلپمنٹ کاغنیٹیو دیویلپمنٹ لینگویسٹیک دیویلپمنٹ سٹیجز acity سیکلالج سیکلالجیو چاہیے جو ہے آپ کو نورسز مل جائیں گے وہ اچھا میٹریلیل مل جائے گا یہ آپ دیکھتے چاہیے کوگنیٹیو ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اڈالسن کا پیریڈ جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا لینگویج ڈیویلیپمنٹ سٹیجیز آف ہیمن ڈیویلیپمنٹ قبل اس پیدائش کے دور پر اسے انداز ہونے والے اغامل شیر خوارگی کا دور شیر خوارگی کے دور کی اہم خصوصیات بچن کا دور گناہ بلوگت کا دور دور جوانی گرہاپا گرہاپے کے دور کے مسائل یہ ہو گیا باب نمبر چار ہے تعلیمی نفسیات اس میں عزیتہ جی انٹرڈکشن پھر ہے لرنرز کریکٹوریسٹکس ٹیچرز کریکٹوریسٹکس ٹیچرز پرسنالیٹی کمیونکیشن سکیلز ٹیچرز از ا موڈل کانسلین ان وکیشنل گائیدنس سپیشل ایڈکیشن فیزیکل دیسیبیلیٹی چیلڈرن ویچ سپیشل نیرز گفتد چیلڈرن اس چپٹر میں آپ کو یہ سب انفرمیشن ریٹیل میں ملے گی یہ آپ دیکھتے جائیے ٹھیک ہے چیلڈرن چیلڈرن نیکسٹ ہے ہمارے پاس باب نمبر پانچ سماجین افسیات سوشل سائکولوجی اس کو بل جاتا ہے تاروف انٹرڈکشن ہے اس میں گروپ ٹائپ پرائیمری گروپ ہے سیکنری گروپ پریفرنس ہے گروپ ان اینڈ گروپ آؤٹ ہے ٹھیک ہے اٹیٹیوڈ ٹائپس آف اٹیٹیوڈز نیچر اور کمپننٹس لیڈرشپ اس کی ٹائپس ہیں کریکٹریسٹکس اور تھیوریز ہیں ماس کمیونکیشن اور الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے اس میں لیڈرشپ جو چیپٹر ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے اٹیٹیوڈ ٹائپس آف اٹیٹیوڈ ہیں اس کے بعد گروپ ٹائپ ہے جو پرائیمری گروپ اور سیکنری گروپ ٹھیک ہے گروپ ان اور گروپ آؤٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں ٹائپکس پھر ہے جی ماس میڈیا اٹیٹیوڈز تاسوب سٹیٹیٹیٹس جا مدر رہیے جن کے بلا جاتے ہیں تھیوریز آف لیڈرشپ تھیوریز آف لیڈرشپ بہری امپورٹنٹ یہ موسٹلی ریپیٹیڈ قویشن میں سے ہے ٹائپ ہے ٹائپ ہے ٹائپ ہے نیکس لاسٹ چپٹر ہمارے پاس باب نمبر چھے تنزیوی نفسیات اورگنیزیشنل سائیکولوجی جس کو بول جاتا ہے اس میں انٹردکشن ہے اکٹیپیشنل کاؤنسلنگ ہے پرسونل پرسونل سیلیکشن اور پلیسمنٹ ٹائپ ہے ورک انوارمنٹ فیکٹرز افیکٹنگ ورک انوارمنٹ سائیکولوجیکل فیکٹرز فیکٹرز تو جی یہ تھا میرا آج کا بھوک ریویو I hope you like the video please like ضرور کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں میرے لیے پڑھانے کے طریقے کے لیے یا پھر کوئی بھی چینل کے لیے آپ دعائیں ضرور کیا کریں دعا میں یاد رکھا کریں اور اللہ حافظ